بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کووہ دوسرے پرندوں کی طرح ایک جگہ سکون سے کیوں نہیں رہتا کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک پرندے کا ایک اہم کردار ہے وہ پرندہ بھی کووہ ہی ہے یہ سے انسان کو مردہ دفر کرنا سکھایا انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا کووے کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کووے اس جگہ جمع ہو کر جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہو شور مچاتے ہیں اپنے ساتھی کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں جس طرح کسی انسان کے مرنے پر اس کے ساتھی اس جگہ جمع ہو کر اس کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں مگر کووے کے ہر وقت ڈرنے اور خوف میں مبترہ رہنے کے پیچھے کیا راز ہے جیسے انسان نہیں جانتا ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ارض کرنے لگا کہ یا علی قوہ مشہ ڈرہ ہوا کیوں رہتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص سن یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ طوفان نو گزر جانے کے بعد جب حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کا ٹھہر گئی تو حضرت نو علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے قوے کو بھیجا جس کا ذکر قرآن امجید میں اس طرح ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک طرف کو زمین کی طرف جاؤ اور دیکھ کر آؤ کیا پانی زمین سے نیچے اتر گیا ہے یا زمین کی مٹی نظر آ رہی ہے کیا زمین نے پانی اگلنا بند کر دیا ہے تو قوہ زمین کی خبر لانے کے لیے زمین کی طرف گیا مگر زمین پر ایک مردار مرا ہوا جانور دیکھ کر لالچ میں آ کر اسے کھانے لگ گیا اور واپس حضرت نو علیہ السلام کے پاس نہیں گیا یا قوے نے حضرت نو علیہ السلام کی حکم کی نافرمانے کی کافی وقت گزر آنے کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ قوہ روح زمین کی خبر لے کر واپس نہیں آئے گا اور قوے نے حضرت نو علیہ السلام کے حکم کی نافرمانے کی ہے تو حضرت نو علیہ السلام نے قوے پر لانہ فرمائی اور قوے کے لیے بدواہ فرما دی کہ وہ روز قیامت تک ہمیشہ خوف میں مبترہ رہے گا اور اسے کہیں بھی سکون نہ ملے گا اور وہ روز قیامت تک در ہوا ہمیشہ خوف میں مبترہ رہے گا کیونکہ قوے نے حضرت نو علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی کی اور اسی حضرت نو علیہ السلام کی بدواہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی جس نے بھی نافرمانی کی چاہے وہ انسان تھے یا جانور تھے یا پرندے سب کو نقصان اٹھانا پڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب ناظر کر دیا پیغمبروں کی نافرمانی بے عدب قوموں کو نیستو نابود کر دیا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے بتا ہوئے راستے میں چلتا ہے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عوضت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جس طرح قوے نے حضرت نو علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے روز قیامت تک سکون حاصل نہیں ہوتا ہے اور وہ خوف میں مبترہ رہے گا اس طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے بتا ہوئے راستے پر نہیں چلتا وہ کبھی خوش نہیں رہتا وہ انسان ہمیشہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیں تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم